واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قص نمبر 179 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو نوٹ سبسکرائبر سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی چینل بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین چلتے ہیں جاسوس رحیم کی گرفتاری کی جانب رضا نے عمران کو یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی اگر نہیں کی تو تے خانے میں جا کر کر دے گا عمران نے کہا اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراں نکل جائیں یا ایک آدھ دن انتظار کر لیں ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے چھاپا مارو کمانڈو اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایہ تھی کہ وہ تحمل بردباری اور صبر سے کام لیں اجلت اور جذبات سے بچیں اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے رضا جذبات میں آ گیا اس نے کہا میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قیچ سے نکالنے کی کوشش کروں گا ناممکن ہے عمران نے کہا اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا میں چوکے وہیں رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں رضا نے کہا میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا اور اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا راز تمہارے پاس ہے میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا نام ممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کر لیتا لیکن اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہمنوہ ہو گیا اور وہ حقائق کو بھول گیا رضا اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں اگر کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ رات کو نکل جائیں گے عمران کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کر لے گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا پادی کے بوڑی گاڑوں کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے انہی میں سے دو یا تین گھوڑے چوری کرنے تھے ناظرین اس وقت تک رحیم کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا تھا اسے انٹیلیجنس کے دو فہشی قسم کے افسروں کے حوالے کیا گیا تھا جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہیں جاسوس اکیلا نہیں ہوتا پورا گروہ ہوتا ہے گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے تو وہ بتا دے رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں تاجر کی بیٹی ایلیس کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے ایلیس کی شادی ایک بوڑے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو نہیں رحیم نے جواب دیا میں اتنا جانتا ہوں کہ میں پکڑا گیا ہوں تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو ایک افسر نے اسے کہا وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا رحیم نے کہا میں اس سزا کو خوشی سے قبول کروں گا مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی عذیت دے سکتے ہو دے دو میں اسے اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر قبول کروں گا کیا تمہارے دل میں ابھی تک ایلیس کی محبت ہے جی ابھی تک ہے رحیم نے کہا اور ہمیشہ رہے گی میں اسے اپنے ساتھ کاہرہ لے جا رہا تھا اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لوگے نہیں رحیم نے کہا جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے تھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے اگر ہم ایلیس تمہارے حوالے کر دیں تو کیا تم ہمیں بتا دوگے کہ اکراہ میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور وہ کہاں ہیں اس سے پوچھا گیا اور یہ بھی بتا دوگے کہ تم نے یہاں سے کون سا راز حاصل کیا ہے ناظرین رحیم کا سر جھگ گیا ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں میں آنسو تھے افسروں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہاں اس کے دل میں ایلیس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی ہے اور اب یہ عجیب صورتحال تمہیں آخر کار ہمارے تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا ایک افسر نے کہا اس وقت تک تم ہڈیوں کا ڈھانچا بن چکے ہوگے تم جیوگے نہ مروگے اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلیس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہوگے اس وقت تم قید خانے میں نہیں یہ ایک افسر کا کمرہ ہے اگر تم سوچنے کی محلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اسی کمرے میں رکھا جائے گا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 170 میں دیکھنا مت بھولئے گا سوچنے کی محلت چاہتے ہوگے 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 موسیقی